موسیقی وائی ٹنگ انٹرٹینمنٹ کی شرنکھلا جانے انجانے میں آپ کا سواگت ہے 50's اور 60's کے دور کو ہندی سنما میں اس گولڈن میوزک ایرا کے روپ میں یاد کیا جاتا ہے جس میں ایک سے بڑھ کر ایک نہ بھولنے والے بیش قیمتی گانے بنیں آج اسی دور کے سال 1957 میں آپ کو لے چل رہے ہیں جب ایک فلم کے ریلیز ہوتے ہی نوچوانوں کی زبان پر چڑ گیا ایک گانا جوانیاں یہ مست مست بن پیئے اسی فلم کا ایک اور گانا تھا سر پر ٹوپی لال ہاتھ میں ریشم کا رمال اوہ تیرا کیا کہنا جس کی بیٹ پر سبھی کے قدم تھرک اٹھے صرف یہی کیوں چھپنے والے سامنے آن کے ساتھ گنگناتے ہوئے لوگوں نے دل کھول کر سواگت کیا اس فلم کا اس کے گیت سنگیت کا کلاکاروں کا اور سب سے زیادہ ہاتھوں ہاتھ لیا گیا اس فلم کے ہیرو شمی کپور کو یہ فلم تھی تم سا نہیں دیکھا جس میں شمی کپور کے بنداز انداز پر لوگ ان کے ساتھ گنگنا اٹھے کیوں تو ہم نے لاکھ ہسی دیکھے ہیں تم سا نہیں دیکھا واقعی شمی کپور کا یہ نرانہ انداز ان کی اب تک کے فلموں میں کبھی نہیں دیکھا تھا حالانکہ انیس سو ترپن میں پہلی فلم جیون جوتی کے بعد وہ انیس سو چھپن تک لگ بگ سترہ فلمیں کر چکے تھے لیکن اندر چھپے شوخ چلبلے شمی کپور پہلی بار تم سا نہیں دیکھا ہمیں پردے پر نظر آئے تھے اس ہٹ فلم کے ساتھ ہندی فلم میوزک نے ایک شوخ کروٹ لی اور پہلے پردے پر موسٹ انٹرٹیننگ ایکٹر کے روپ میں چھا گئے تا لیجنڈ فرسٹ ڈانسنگ سٹار آف انڈین سننما شمی کپور 21 اکٹوبر 1931 میں مشہور ابینیتہ پرتوی راج کپور کے دوسرے بیٹے نے جن ملیا تھا جن کا نام رکھا گیا شمشیر سنگھ رانا آٹھ سال کی عمر تک وہ کولکاتا میں رہے اور پھر ممبئی آ گئے سکولی شکشہ ختم کرنے کے بعد انجینئر بننے کا من ہوا تو دو سال تک کالیج میں بھی رہے لیکن پھر واپس لوٹ آئے اور 1948 میں پتا کی ٹھیئیٹریکل کمپنی پرتوی ٹھیئیٹرز چوئن کر لی وہاں بیک سٹیٹ سنبھالتے رہے جونئر آرٹس کی بھومی کائیں نبھاتے رہے سنگیت سے لگاو تھا تو پنڈت جگدیشور پرسات سے انہوں نے شاسری سنگیت کا پرشکشون بھی لیا اسی دوران انہیں اپنا پہلا ریکارڈ پلیئر ملا جو ابھی نیتری نرگیس نے انہیں گفٹ کیا تھا پرتوی ٹھیئیٹرز کے شوز کے لیے دیش کے الگ الگ شہروں میں جانے والے گروپ میں شمی کپور بھی شامل رہتے شو کے بعد گھر لوٹ کر وہ رات میں چھت یا گارڈن کا ایک آنت ڈھونٹے اور ساتھ رہتا ان کا ہاتھ سے چاہ بھی بھر کر چلنے والا ریکارڈ پلیئر جس پر وہ جیس، راک میوسک رمبہ سمبہ کے ہیٹ ریکارڈ سنتے اور دھون کے ساتھ چھومتے دھرکتے ایکسپریشنز دے تھے اس طرح میوزک سنتے ٹھیئیٹر میں کام کرتے چار سال بید گئے ان کی تنخواہ پچاس روپے سے بڑھ کر تین سو روپے تک پہنچ گئے اور اس کے ساتھ ہی ان کے اندر کا کالاکار بھی ایوالو ہوتا گیا انیس سو تیرپن میں انہوں نے پہلی فلم کی جیون جو دی جس میں ان کے ساتھ چاند عثمانی تھی اس کے بعد مدوبالہ کے ساتھ فلم ریل کا ڈبا اور نقاب ریلیز ہوئی نوتن کے ساتھ لیلہ مجنو شامہ کے ساتھ ڈھوکر اور پربانہ نلی جیوند کے ساتھ ہم سب چور ہیں ریلیز ہوئی اس فلم کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی موچوں کو الویدہ کہہ دیا مینہ کماری کے ساتھ کومیڈی فلم میم صاحب اور تھرلر فلم چور بازار میں کام کیا شامہ کے ساتھ انہوں نے انیس سو ستاون میں مرزا صاحبہ کی پر یہ فلم میں کچھ خاص نہیں چلی تب ہی ریلیز ہوئی تم سا نہیں دیکھا جس کے ساتھ شمی کپور نے سٹارڈم کی اور قدم بڑھانے شروع کر دی انیس سو انسٹھ میں آئی فلم دل دے کے دیکھو جس کی کامیابی کے ساتھ شمی کپور رومانٹک سٹائلش ہیرو کے روپ میں اپنے قدم مضبوطی سے جمع چکے تھے یہ فلم آشا پارک کی پہلی فلم تھی آشا پارک کے علاوہ بطور نائکہ سائرہ بانو اور شرمیلہ ٹائگور نے اپنی پہلی فلم شمی کپور کے ساتھ کی تھی ساٹھ کا دشک شمی کپور کی یادکار فلموں کا دشک بنا فلم جنگلی میں ملا درشکوں کو ایک بے باق بنداس یاہو بوئی اس کے بعد کالیج گرل بلاف ماسٹر بسند چائنا چاؤن کشمیر کی کلی جانور جیسی ہٹ فلم میں آتی گئیں ہٹ گیت سنگیت اور وششت یاہو انداز کے ساتھ درشکوں کے دلوں پر چھاپ چھوڑتی رہی اس لوگ پر یہ گیت سنگیت کے پیچھے پوری ٹیم رہتی شمی کپور خود کانی کی سٹنگ میں بیٹھتے اور دھن کے ساتھ تارتم میں بیٹھاتے وہ اسی دوران تیہ کر لیتے کی دراصل کرنا کیا ہے شوٹنگ کے دوران کیمرو مین ڈائریکٹر کسی کو بھی پتا نہیں ہوتا کہ شمی کپور اس کانی میں کیا کرنے والے ہیں گانا پلے ہوتا اور شمی کپور اپنے انداز میں شروع ہو جاتے لیکن ایک بات تھی اینرجیٹک میوزک اور سپیشل شمی کپور سٹائل کے یہ گیت پردے پر جتنے خوبصورت دکھائی دیتے تھے ان کا فلمانکن کئی بار اتنا ہی مشکل ہوتا تھا مثلا این ایوننگ ان پیریس کا اگیت تھا آسمان سے آیا فرشتہ جس میں شوٹنگ کے دوران شمی کپور ہیلیکاپٹر پر یہ گانا گا رہے ہیں نیچے گانا پلے ہو رہا تھا جو کہ انہیں سنائی نہیں دے رہا تھا ایسے میں شکتی سامنٹ نے رومال ہلا کر گانے کی پیٹ دینے کی ترخیب نکالی ہلتے رومال کی تال پر شمی کپور لپسنگ کرتے رہے اسی طرح فلم برموچاری میں ایک گانا تھا آج کل تیرے میرے پیار کے چرچے یہ گانا تھا ممتاز کے ساتھ اس کے شوٹنگ چل رہی تھی تب شمی کپور نے اچانک ایک سپونٹینیس موگ کیا جو سے کیمرامین فالو نہیں کر پائے لہٰذا اس سین کو ریٹیک کیا گیا اس خوبصورت موگ کو قید کرنے کی پھر سے کوشش کی گئی لیکن کئی ریٹیکس کے باوجود وہ بات نہیں آ پائی جو گانے میں ڈوب کر شمی کپور پہلی بار میں کر چکے تھے لیکن ایک بار ایسا نہیں ہوا تھا جب 1965 میں فلم تیسری منزل کی شوٹنگ ہو رہی تھی گیتہ بالی سے ان کا ویواہ ہوا تھا 1955 میں وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب تھے اور ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی شمی کپور کے فلمی کریئر کو ایک نیا موڑ بھی ملا تھا اور بطور شمی کپور گیتہ بالی ان کا سب سے بڑا سپورٹ سسٹم تھی 1965 میں ان کی مرتی ہو گئی جس سے وہ بہت اپسٹ تھے اسی دوران فلم تیسری منزل کے گانے کی شوٹنگ ہونی تھی سیٹ لگا ہوا تھا شمی کپور اتنے اپسٹ تھے کہ دو مہینے تک انتظار کیا لیکن پھر خود کو کسی طرح سنبھال کر انہوں نے وہ گانہ شوٹ کیا ان کے کمال کے ایکسپریشنز کے ساتھ وہ یادگار گانہ تھا تم نے مجھے دیکھا ہو کر مہربان وہ بتاتے ہیں کہ گیتہ بالی کو یاد کرتے ہوئے اس گیت کی شوٹنگ انہوں نے پوری کی تھی فلم تیسری منزل ان کی سفلتم فلموں میں سے ایک ہے شمی کپور کو فلم برموچاری کے لیے فلم فیر کا بسٹ ایکٹر ایوارڈ ملا تھا 1971 تک شمی کپور رومانٹک بھومکائیں نبھاتے رہے اس دوران کالیج گرل بسند سنگاپور بوائی فرینڈ پروفیسر دل تیرا دیوانہ والا کیا بات ہے بیار کیا تو ڈرنا کیا چائنا ٹاؤن کشمیر کی کلی بلاف ماسٹر جانور پرنس راج کمار جیسی تمام لوگ پریہ فلمیں چھائی رہیں محمد رفی ان کی آواز بن چکے تھے لیکن انداز ان کا خود کا ہوتا فلم انداز کے بعد وہ چریتر بھومکائیں کرنے لگے جنگلی اور بلاف ماسٹر میں سارا بالوں کے ساتھ رومانٹک لیٹ کرنے کے بعد انہوں نے فلم زمیر میں ان کے پتا کی بھومکائیں نبھائی 1974 اور 1976 میں انہوں نے دو فلمیں نردیشت کی منورنجن اور بندل باز جو باکس آفیس پر اتنی نہیں چلی لیکن انہیں آلوچکوں کی تعریف ملی اسی سے نبھے کے دشک پر وہ چریتر بھومکائیں کرتے رہے 1982 میں آئی فلم ویدھاتا میں انہوں نے دلیب کمار کے ساتھ کام کیا اس فلم کے لیے انہیں فلم فیر بیس سپورٹنگ ایکٹر کا ایوارڈ ملا اس بیچ ٹیلیویشن پر انہوں نے چٹان نام کے ایک دھارہ واہی میں بھی کام کیا حالانکہ وہ بیمار تھے لیکن لگاتار کام کر رہے تھے ان کی آخری فلم تھی راک سٹار شمی کپور نے ناصر حسین شکتی سامن سمیت کئی چرچت نردیشکوں کے ساتھ کام کیا 1969 میں انہوں نے نیلا دیوی سے دوسری شادی کی شمی کپور صرف اپنے زمانے میں ہی نہیں بلکہ بعد میں بھی نئی تقنیق نئے سٹائل کے قائل رہے وہ انٹرنیٹ یوزرز کمیونٹی آف انڈیا کے فاؤنڈر اور چیئرمین تھے ساتھ اگست دو ہزار گیارہ میں فلم سنسار کے اس ملکشن کلاکار نے دنیا کو الویدہ کہا جانے آن جانے سیریز کا یہ اپسوڈ آپ کو کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیں اور ہاں اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل وائٹ انگ انٹرٹینمنٹ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کریں لائک کریں اور ہاں اپنے کومنٹس بھی دیں دیکھتے رہیے وائٹ انگ انٹرٹینمنٹ موسیقی